جی اسلام علیکم فرینڈز ملیر شمسی سوسائٹی سے نیا دل دہلا دینے والا خوفناک انکشاف سامنے آ چکا ہے جس نے پورے علاقے کو جنجوڑ کر رکھ دیا ہے پولیس کو فواد کے گھر سے کونسی حیران کن چیزیں ملی ہیں اس کیس میں بڑی اہم پیشرف سامنے آئی ہے فواد کے موبائل سے پولیس کو کچھ بڑی ہیران کن ویڈیوز بھی ملی ہیں جن کا پولیس سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فواد کے موبائل میں ایسی ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں فواد نے قتل کرتے ہوئے ویڈیوز آخر کار کیوں بنائی اور بیوی اور اپنی تین ننی معصوم بیٹیوں کو قتل کرنے کے پیچھے چھپی اصل وجہ بھی سامنے آ چکی ہے کیونکہ پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ فواد نے گربت کی وجہ سے نہیں بلکہ عزت کی وجہ سے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے اور اگر اس نے عزت کی وجہ سے ہی قتل کیا ہے تو پھر وہ اپنی بیوی کا قتل کرتا اس نے تین ننی معصوم قلیوں کو ہمیشہ کے لیے کیوں بچا دیا فواد کی دو بیٹیاں تو بیہوشی کی حالت میں تھی اور اس درندہ صفت باپ نے اپنی دو ننی معصوم قلیوں کو تو بیہوشی کی حالت میں ہی ان کے گلے کاٹے ہیں لیکن تیسری بیٹی جو کہ بیہوشی کی حالت میں بھی نہیں تھی بلکہ وہ پڑ رہی تھی اس نے خود کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی کیونکہ پولیس نے جو ریپورٹ دی ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ صرف اور صرف بیوی نے مضاحمت کی ہے لیکن تینوں بیٹیوں میں کسی نے بھی کوئی مضاحمت نہیں کی یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسری اور بڑی بیٹی نے مضاحمت کیوں نہ کی جبکہ وہ تو پڑ رہی تھی یا پھر کیا فواد کے ساتھ قتل کے دوران کوئی اور بھی ملوث تھا کیا گھر والوں نے مل کر ہی بیوی اور تین بیٹیوں کا قتل کیا ہے جس نے بچی کو پکڑا اور پھر انہوں نے گلے کٹے بیوی نیہا نے اتنی زیادہ مضاحمت کی ہے اور محلے داروں کو پھر بھی آواز کیوں نہ سنائی دی اور وہ مدد کو کیوں نہ آئے یا پھر کم سے کم پولیس کو ہی کال کر کے بتا دیتے کہ اس گھر سے رونے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں دروازے پیٹے جا رہی ہیں لیکن محلے داروں کی جانب سے بھی کوئی بھی ایکشن سامنے نہیں آیا ریپورٹ میں بتایا گیا بڑی بیٹی سٹڈی کر رہی تھی اور فواد اپنی بڑی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بیٹی کے گلے پر چھری چلا دیتا ہے یہاں پر آپ کو اصل چھپی وجہ بتاتے چلیں کہ جب فواد اپنی والدہ کے پاس آیا اس نے چند منٹ اپنی والدہ کے ساتھ نیچے گزارے اور پھر اس کے بعد اوپر چلا جاتا ہے جہاں پر فواد کی بیوی اور تینوں بیٹیاں ہوتی ہیں اور پھر اوپر چند ہی منٹ کے بعد فواد اور بیوی نیہا کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے جسے بڑی بیٹی دیکھتی ہے اور دیکھ کر رونے لگتی ہے یہ بیان فواد کی والدہ نے ریکارڈ کروایا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ دونوں جب اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں تو بچی روتی ہے اور پھر بچی پڑھنے کے لیے چلی جاتی ہے اور جب ان دونوں میں لڑائی ختم ہوتی ہے تو یہ درندہ صفت باپ اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں چھرا ہوتا ہے اور بیٹی یہی سوچتی ہے کہ شاید میرا پاپ میرے پاس آیا ہے اور کہے گا کہ اب میں تمہاری ماما سے نہیں لڑوں گا لیکن وہ یہ بیان بقیدہ فواد نے بھی یہی ریکارڈ کروایا ہے کہ میری بیٹی پڑھ رہی تھی اور اس وقت میں نے اپنی بیٹی کو پیار کیا بیٹی کا ماتھا چوما اور پھر میں نے بیٹی کے گلے پر ہاتھ رکھ کر چوری پھیر دی سوئی ہوئی دو چھوٹی بیٹیوں کے موں پر بھی ہاتھ رکھ کر ہی گلے کٹے اور بیوی اس وقت واش روم میں تھی یہ فواد کی نئی سٹیٹمنٹ ہے بیوی بھاگتے ہوئے جلدی میں بیٹی کی چیخ پر بھاگتی ہے کہ میری بیٹی کو اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ اتنی زوردار چیخ ماری ہے کیونکہ فواد کی والدہ نے جو ابتدائی بیان دیا تھا جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے اس میں بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ مجھے ایک چینگ اوپر سے سنائی دی تھی جو کہ ننی ماسوم بیٹی کی تھی اور میں نے یہ سوچا کہ شاید فواد نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا ہے اور اسی ڈانٹ کی وجہ سے بیٹی کی چیخ نکلی ہے جب بیوی ہما بھاگتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف آتی ہے اور وہ اس وقت واش روم میں تھی جلدی جلدی سے واش روم سے نکلتی ہے تو فواد اس پر بھی وار کر دیتا ہے اور دونوں میں شدید ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں فواد اپنی بیوی پر وار کرتا رہتا ہے اور واش روم کی دیواریں بھی خون سے لط پت ہو جاتی ہیں آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ پہلے فواد کی بیوی واش روم میں تھی اور پھر وہ اس کمرے تک بھاگتی ہے جس میں بچی کی چینکنے کی آواز آئی تھی اور پھر ان میں اتنی زیادہ ہاتھا پائی ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ سے وہ واش روم کی کنڈی لگانے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ شاید فواد سے اس کی جان چھوڑ جائے کیونکہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق بھی یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ فواد نے اپنی بیوی کو گلہ کاٹنے سے پہلے اس پر شدید تشدد کیا اور سیدھی چھوڑیاں جسم کے مختلف حصوں پر بھی ماری اور تشدد کے نشانات پرانے بھی پائے گئے اور پھر بیوی واش روم کی جب دیوارے خون سے لطپت ہو جاتی ہیں اور ان دونوں میں واش روم میں بھی ہاتھا پائی جاری رہتی ہے تو بیوی پھر دروازے کی طرف بھاگتی ہے اس کمرے کے دروازے کی طرف جہاں سے وہ بھاگ کر باہر جا سکے اور اس دروازے پر بھی خون کے چھنٹے پائے گئے کہ شاید کوئی اس کی مدد کو آ جائے اور فرش پر بھی بیوی کو گسیرنے کے نشانات پائے گئے ہیں اور پھر آخر پر یہ بیوی کو بیڈ پر پٹکتا رہا اور پھر بیڈ پر ہی بیوی کا گلہ کار دیا اور برنا حالت میں ہی اس نے بیوی کی اوپر کمبل ڈال دیا جب بیوی انتقال کر گئی پولیس کو فواد کے موبائل سے لاشوں کی ویڈیوز بھی ملی ہیں جو کہ اس نے انویسٹر کو بھی بیجی ہیں ان ویڈیوز میں یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تین بیٹیوں اور بیوی کو قتل کر دیا ہے اب میں خود بھی مرنے لگا ہوں اور یہ سب کچھ اس نے ایک سٹوری کے تحت کیا ہے پولیس جب فواد سے کچھ پوچھتی ہے تو فواد نہیں بتاتا اور ایک گھونگا ہونے کا بہانہ کر رہا ہے کیونکہ جو اس نے پہلی سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ایسے تقریباً پانچ سے چھ دن پہلے اس نے ریکارڈ کروائی اور اس میں اس نے یہ لکھ کر دیا جو کوئی سارا واقعہ سامنے آیا لیکن اس کے بعد اب جب پولیس اس سے کچھ پوچھ رہی ہے کیونکہ یہ ابھی ہوسپیٹل میں ہے اور پولیس اس پر کوئی کسی قسم کی زبردستی بھی نہیں کر سکتی اور اس پر بقیدہ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جا سکتا تو یہی وجہ ہے یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید آپ یہ زندگی بار نہ بولیں کیونکہ اگر یہ بولے گا تو پھر پولیس اس سے جو اپنے سوالات کرے گی اس کے بعد اس کو فانسی ہوگی لہٰذا اس نے فانسی سے بچنے کے لیے ہی تو اپنا بھی گلہ کٹا لیکن اپنی بیوی اور تین بیٹیوں کا گلہ اس نے اس دردناک انداز میں کٹا کہ ان کے بچنے کے ایک پرسنٹ بھی چانسز نہیں تھے جبکہ اس نے جب اپنے گلے پر چھوڑی چلائی تو یہ سائیڈ سے چلائی تاکہ اس کا جو ہے وہ سانس چلتی رہے اور اس سے کچھ نہ ہو اور اب اسی پلیننگ کے تحت ہی یہ بچنے کی بھی کوشش کر رہا ہے لیکن افسوس ہے ہما کے گھر والوں پر بھی جنہوں نے اپنی بیٹی کے قاتلوں کے خلاف کوئی بھی کاربائی نہیں کی بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کے قاتل کو سزا نہیں دلوانی تاہم اللہ پاک چھوٹی ننی محصوم کلیوں اور ہما کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے شکریہ شکریہ موسیقی